سردار تنویر علیہ السلام نے مجھے گندی ویڈیو بھیجی سردار تنویر علیہ السلام کے خلاف سختی سے ایف آئی ایو کو ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اب امیڈیٹلی اس پہ ایف آئی آر ریجسٹر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا اب زریعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ماون خصوصی اور الے سولہ آزاد کشمیر کے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والے سنٹورس مال کے مالک سردار تنویر علیہ السلام کی ان کی ماضی میں بھی کئی ویڈیو سامنے آئی لیکن آج بات کی جائے گی ناظرین آپ پہلے سنتے تھے کہ خواتین کو حراسہ کیا گیا جنسی طور پر لیکن پاکستان پتہ نہیں کس کے نقشے قدم پر چال پڑا کہ اب مرد مردوں کو جنسی حراسہ کرتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک پراپٹی کا کام کرنے والے نوجوان کو سردار تنویر علیہ السلام نے جنسی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کی اس نوجوان نے تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایف ای اے میں ابلیکیشن بھی سبمٹ کی لیکن آخر کار ہوتا یہی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوتا ہے اور اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا روانی نے سردار تنویر علیہ السلام کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ وہ نوجوان موجود ہے جس کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی اس سے اس کی زبانی جانیں گے سردار تنویر علیہ السلام کو کتنے عرصے سے جانتے تھے اور اس نے آپ کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کیسے کی جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ کچھ آج سے دو ہزار انیس کا یہ واقعہ ہے بسیکلی میں ایک ریسٹوئنٹ جو کہ سینٹوریس کے تھرڈ فلور پر موجود ہے لا ترازہ کے نیم سے میں وہاں پہ چائی پینے کے حوالے سے گیا تھا وہیں سردار تنویر علیہ السلام اور یاسر علیہ السلام بیٹھے تھے کسی کلائنٹ کے ساتھ خیر میں وہاں پہ جب جاتا ہوں اپنے ٹیبل پر بیٹھتا ہوں سردار صاحب میرے ٹیبل پر آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں پراپٹی فری لینس پراپٹی کا کام کرتا ہوں خیر اس پہ سردار صاحب نے مجھے آفر دی کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ رہتے کہاں پہ ہیں جب میں نے ان کو وہ لوکیشن بھی بتائی تو انہوں نے کہا وہاں پہ تو ہماری ایک سوسائٹی موجود ہے اور آپ ہماری سوسائٹی کے لیے کیوں کام نہیں کرتے آپ ہماری سوسائٹی کے لیے کام کریں آپ کو اچھا کمیشن دیا جائے گا خیر میں نے اس بات کو خوشائن سمجھا اپنے لیے اور دیفینیٹلی ہر انسان کی یہ خوشی کے لیے ہی ہوتا ہے کہ ایک سی ای او خود آفر کرتا ہے کسی بھی چیز کا تو ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے میرا نمبر لیا اور میرا اور ان کا نمبر آپس میں ایکسچینج ہوا اس کے بعد سردار صاحب جب میں انوائٹڈ تھا تاج ریزیڈنشیا کی جو لانچنگ سرمنی تھی تو جب میں وہاں پر گیا سردار تنویر علیہ الساب وہاں پر موجود نہیں تھے سرمنی میں سو میں نے ان کو مبارک بات کے لیے میسیج کیا اسی دن سرمنی والے دن سو میں جب میسیجز کرتا ہوں میں اپنی ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ کا حوالہ دے کر ان کو مبارک بات دینے کے لیے میسیج کرتا ہوں تو اس پر آگے سے مجھے عجیب و غریب میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میں اس بات کو پھر بھی کور کرنے کی مطلب گوڈ نائٹ بول کر میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کے بعد مجھے ایک سیکشولی ایکسپلیسٹ ویڈیو ریسیو ہوتی ہے جو دو میلز آپس میں سیکس کر رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر دیفینیٹلی میں ایک اچھے فیملی سے بیلونگنگ ہے میری تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ویڈیو موصول ہوتی ہے ویڈیو آپ کو بیجنے والا کون ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے اور ویڈیو میں تھا گیا سیر ویڈیو دیفینیٹلی سردار تنویر علیہ صاحب نے مجھے یہ نمبر دیا تھا اور وہی نمبر پہ ان کی ورسپ پر ڈی پی جو تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھی جو ہمارے اس وقت کے پرائم نیسٹر ہیں اور دیفینیٹلی وہ نمبر جب انہوں نے مجھے دیا تھا اور میں نے ان سے اسی نمبر پہ ایک دو دفعہ بات بھی کی تو وہ نمبر دیفینیٹلی یہ صاف چیزیں شو کرتی ہیں کہ وہ نمبر ان کا تھا اس نمبر سے جب مجھے میسیجز آئے اور یہ ساری چیزیں ریسیو ہوئیں تو دیفینیٹلی میں نے اس پہ ایف آئی اے سائبر کرائم کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اب انویسٹیگیشن سائبر کرائم کو کرنی چاہیے تھی اور بروقت کرنی چاہیے تھی تین مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی ریزیٹ نہیں نکلا ناظرین یہ تو وہ نوجوان تھا جس نے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں بھی اپلیکیشن دی تھی لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی درخواست جائے تو اس کو روکنی کوشش کرتے ہیں میرے صرف اس وقت موجود ہیں سینئر قانوندان عمران فروز ملک جو اس نوجوان کے لائر بھی ہیں ان سے جانیں گے کہ بیسیکلی کیس تھا کیا عدالت نے آرڈر کیا کیا اور کیا اسلام آد کی جو ماتحت عدالت ہے اس کے حکم پر سردار تنویر علیہ السلام کے خلاف مقدمہ درج ہوگا یا وہ اس کے ریبٹل میں عدالت آلیہ کا دروازہ کھٹکٹائیں گے عمران بھائی یہ بتائیے گا بیسیکلی معاملہ کیا ہے کس نے جنسی حراسہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سردار تنویر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی اے کے سرگرم رکن ہے کہیں ان کی ساخ کو ڈیمیج کرنے کے لیے گیم تو نہیں کھیلے گی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ دوزار انیس کا واقعہ ہے دوزار انیس اب وہ سال ہے کہ جس وقت کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ that was not in sight تو اگر تو ہم نے یہ خود ساختہ کوئی چیز بنائی ہوتی تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ایک سالیڈ ایویڈنس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سائبر قائم کی صورت میں ایک چیز موجود ہے جس میں ایک وہ نمبر جو کہ آج بھی سردار صاحب کی اپنی کمپنی کے نام پر ریجسرڈ ہے اس نمبر سے ایک نوجوان کو رات کے دو بجے کہا جاتا ہے کہ جی میں جب موڈ میں ہوں تو مجھے تب میسیج کریں اور وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ موڈ سے آپ کی کیا مراد ہے تو وہ ان کو ایک ایسی سیکشولی ایکسپلیسٹ ویڈیو بھیجتے ہیں جس میں دو میل جو ہیں وہ سیکس کر رہے ہیں مطلب وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب ان کا کسی میل کے ساتھ سیکس کا موڈ ہو تو ان کو تب میسیج کیا جائے تو یہ ایک سائبر قائم ہے کوئی بھی غیرت مند نوجوان یا ایون فردت سے ایک آرگومیٹ کہ یہ ہونا کیوں چاہیے ہم جیسے ایک اسلامی ریاست میں جہاں پہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کا بھی نفاظ ہے اور پھر تمام لوگ جو ہیں وہ اسلامی شرع اقدار کے ویسے بھی پاسداری قانونی طور پر ان پر فرض ہے وہاں پہ ایک ایسا شخص جو کہ انفلینچل بھی ہے جس کی ایک سے ہے جو کہ ایک سی ایم پنجاب کے ان کے وہ منسٹر ہیں اور اب وہ کینڈیڈیٹ ہیں شاید وہ پی ایم شپ کی لائن میں بھی ہیں اے جے کے کے لیے اور ایسے شخص کی طرف سے میسیج جانا اور پھر اس پہ سائبر قائم میں ہم نے جب اپروچ کیا تو اس پہ سائبر قائم کا جو ہمیں رسپانس ملا وہ بھی بڑا ہمارے لئے چمبے کی بات تھی کہ پاکستان جیسے ملک میں دوہزار اکیس میں ہم موجود ہیں اور آج پاکستان میں دوہزار اکیس میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم سائبر قائم کے پاس جاتے ہیں اور آج چار مہینے گزرنے کے باوجود سائبر قائم ٹس سے مس نہیں ہوتی اور وہ ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کرتے الٹی میٹلی ہمیں کوٹ میں جانا پڑتا ہے کوٹ ایک بار انہیں آرڈر کرتی ہے کہ جی آپ اس پہ ایف آئی آر ریجسٹر کریں اس آرڈر کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب انکوائری کا جو ٹائم ہوتا ہے ایف آئی اے کا انکوائری کا نائنٹی ڈیز کا ٹائم ہے جب وہ ٹائم لیپس کرتا ہے ہم کنٹیمٹ لگاتے ہیں کہ جی یہ پھر بھی ایف آئی آر نہیں دے رہے پھر بھی اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اب فائنلی پھر ہر جو انسان ہے اس کا اگر کوئی آثرا ہے اس ملک میں تو وہ یہ کورس آثرا ہیں کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ جب ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملے گا تو یہ کورس ہمیں انصاف دیں گی سو ہم نے وہی راستہ اپنایا ہم نے کورس میں دیکھیں اگر ہم گلٹی ہوتے تو ہم کبھی کورس کا راستہ نہ اپناتے ہم نے انہیں بلیک میل کرنا ہوتا یا کوئی بھی وجہ ہوتی تو ہم اور طریقے استعمال کر سکتے تھے لیکن ہم نے کورس کا راستہ اپنایا اور کورس نے ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد ایف آئی اے کی ریپورٹس کو ایویڈ کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ سفیشنٹ ایویڈنس موجود ہے اور اس ایویڈنس کو سفیشنٹ جانتے ہوئے کل یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں ایف آئی آر درج کی جائے جیسے کہ نارمل جسٹہ پیس کے کسی بھی آرڈر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ پرسیڈ ایز پر لا یہاں پہ پرسیڈ ایز پر لا کا لفت بھی استعمال نہیں کیا اتنی کوجنٹ ایویڈنس موجود تھی کہ کوٹ نے کہا کہ جی جو گلٹی ہے اس کے اگنسٹ ایف آئی آر ریجسٹر کرے ایف آئی اے تو اب ہم ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ ایف آئی اے اس آرڈر کو اٹلیس کمپلائے ویڈ کرے گی اور ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کرے گی انڈ ان کیس وہ نہیں کمپلائے ویڈ کرتے تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہم دوبارہ کنٹیپٹ میں جائیں گے اسی کوٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے ایف آئی اے کو ڈیریکشن دے کہ ایف آئی آر کی کاپی جمع کروائیں اور اگر پھر بھی نہیں کرتے تو ریٹ کا آپشن ہمیشہ آویلیبل ہوتا ہے تو ہم عدالت آلیا سے رجوع کریں گے بہت شکریہ عمران فروز ملک ناظرین ریاست مدینہ کے دعوے دار صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف کی حکومت ہے لیکن تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگوں کی اب ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جنسی طور پر حراسہ بھی کیا جا رہا ہے خواتین کو نہیں بلکہ نوجوانوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے مقدمے کا آرڈر تو ہوا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ایف آئی اے سائبر کرائم سیل سینٹورس مال کے مالک وزیراعلا پنجاب کے ایڈوائزر اور الے سولہ سے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار تنویری لحاظ کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے یا اسی طرح اس نوجوان کو جو درخواست گزار ہے اس کو طفل تسلیہ ملتی رہیں گی اگلے پروگرام تاکلی اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ